ہلو فرینڈز ویڈیو امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے میں آپ کا ڈرائمنگ انسٹرکٹر چودری مدثیر احمد آج آپ کے سامنے جو لیسن لے کے آیا ہوں اس لیسن میں میں آج آپ کو منی رونڈ باؤڈز کے بارے میں بتاؤں گا جسے ہم سرکل یا گول چکر بھی کہتے ہیں تو منی رونڈ باؤڈز کے میں جب میں آپ کو ایکسپلین کروں گا تو آپ کو میں ویڈیوز بھی دکھاؤں گا اس کے علاوہ تھوڑا پیٹیکل بھی کریں گے اور آپ کو رونڈ باؤڈز کے بارے میں وہاں جا کے بھی ایکسپلین کرنے کی کوشش کروں گا تو منی رونڈ باؤڈز آپ کو ہر ایریا میں ملیں گے جو آپ نے روٹین یوز کرنی ہوتی ہے ایم ایس پی ایس ایل میرر سیگنل پزیشن سپیل لک تو یہ آپ نے یوز کرتے ہوئے رونڈ باؤڈ کی طرف اپروچ کرنا ہے اور رونڈ باؤڈ کو کلیر کرنا ہے کیونکہ جو منی رونڈ باؤڈز ہوتے ہیں وہ آپ کو ہر جگہ ملیں گے اس میں کچھ رونڈ باؤڈز میں دو ایکسٹ ہوتی ہیں کچھ میں تین ہوتی ہیں یہ آپ کی اسیسمنٹ ہوتی ہے آپ روڈ کو کیسے سکین کرتے ہیں اسیس کرتے ہیں کہ آپ نے سب سے پہلے جو منی رونڈ باؤڈ کا سائن ہے اس کو دیکھنا ہے کہ آگے رون باؤٹ آ رہا ہے تو آپ نے اپنی پلاننگ کرتے ہوئے اس رون باؤٹ کی طرف اپروچ کرنا ہے تو کچھ رون باؤٹ کی جو اسی ویزیبلیٹی ہوتی ہے وہ ذریعہ ذرا وائد ہوتی ہے آپ اپن لی دیکھ سکتے ہیں کہ آپ اگر فرس سیکنڈ یا تھرڈ ایکزٹ میں جا رہے ہیں تو اپنی سلو سپیڈ کے ساتھ تو رون باؤٹ اس لیے بنایا جاتے ہیں کہ آپ اپنی سلو سپیڈ اور چینج در ڈریکشن کر سکیں تو یہاں پہ اگر کوئی گاڑی آپ کی رائٹ پہ نہیں ہے یعنی کہ جو بھی پریورٹی ہوتی ہے منی رون باؤٹ پہ وہ رائٹ جو گاڑی آپ کی سائٹ پہ ہوتی ہے یا رائٹ سیٹ سے جو آ رہی ہوتی ہے آپ نے اس کا سگنل چیک کرنا ہے کہ وہ آپ کی سائٹ پہ آ رہی ہے کہ نہیں تو جو بھی گاڑی آپ کے رائٹ سائٹ پہ ہوگی آپ نے اس کو جگہ دینی ہے تو اس کی پریورٹی ہوتی ہے تو آپ نے سارا ہی جو رون باؤٹ کا ایریا اسے سکین کرنا ہوتا ہے اس میں کچھ بلوکرز بھی ہوتے ہیں کہ جو سامنے سے آ رہے ہوتے ہیں تو جو رائٹ پر گاڑی ہوگی وہ اس کے لیے رکے گی تو آپ اس ٹیم بھی جا سکتے ہیں تو یہ ساری چیزیں میں آپ کو سب سے پہلے فولڈر سے ایکسپلین کروں گا اس کے بعد میں آپ کو رونڈ بورڈز پر تھوڑی پریکٹس بھی کر کے بتاؤں گا اور ساتھ ساتھ آپ کو ایکسپلینیشن بھی کروں گا کہ آپ نے ان رونڈ بورڈز کو کیسے ڈیل کرنا ہے تو آئیے میں اب آپ کو فولڈر سے تھوڑی بریفنگ دیتا ہوں اور اس کے بعد پھر میں آپ کو رونڈ بورڈز پر لے کے جاتا ہوں تاکہ آپ اس کو بیٹر طریقے سے انڈرسٹینڈ کر سکیں دیکھ سکتے ہیں کہ جب بھی آپ رونڈ بورڈز پر پہنچیں گے وہاں پر سب سے پہلے آپ کو یہ بلیو سرکل کا سائن نظر آئے گا اور بیچ میں وائٹ ایرو بنے ہوں گے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ رونڈ بورڈ کی طرف اپروچ کر رہے ہیں جیسے جیسے آپ اپروچ کریں گے آپ رونڈ بورڈ کو سکین کرنا ہے کہ رونڈ بورڈز پر کتنی اگزٹ ہیں کچھ رونڈ بورڈز پر دو اگزٹ ہوتی ہیں جیسے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ فرٹ اور یہ سیکنڈ اگزٹ اور جیسا کہ اگلے رونڈ بورڈ پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر تھری اگزٹ ہیں ایک لیفٹ جو فرسٹ اگزٹ کہلاتی ہے اور اس کے بعد آپ یہ سیکنڈ اگزٹ جو سیدھا جاتی ہے اور اس کے علاوہ یہ آپ کی تھرڈ اگزیٹ جو آپ نے اگر رائٹ مرنا ہے تو جب بھی آپ رون پورٹس پہ جائیں میک شروع کہ آپ رون پورٹس کو سکین کریں دوسری گاڑیوں کی جو باڈی لینگویچ ہوتی ہیں اسے دیکھیں اور جو گاڑیوں کے سگنل ہیں آپ نے ان پہ فوکس رکھنا ہے فور اگزمپل جیسے یہ آپ رون پورٹس پہ آئیں گے آپ نے اگر ادھر سے سیدھا جانا ہے یا رائٹ مرنا ہے تو آپ نے سیگنل سامنے والی گاڑی کا بھی دیکھنا ہے اور اپنے سیگنل بھی مم ایس پی ایس ایل میرر سیگنل پوزیشن سپیڈ لک کرتے ہوئے آپ نے اپنی ڈریکشن پہ جانا ہے سمٹم میں بھی آپ کو دو رون پورٹس کٹھے مل جائیں تو آپ نے دونوں کو ایزر سیپرٹ ڈیل کرنا ہے اور آپ نے پریورٹی جو رائٹ سائٹ پہ ٹریفک ہوتی ہے اس کو دیتے ہوئے جانا ہے فور اگزیمپل اگر آپ اس رون پورٹ پہ دیکھیں اس پہ صرف دو ہی اگزیٹ اگر آپ نے لیف مرنا ہے تو آپ نے میرر سیگنل لیفٹ کا لگاتے ہوئے پوزیشن سپیڈ لک کرتے ہوئے اگر کوئی گاڑی یہاں سے رائٹ مر رہی ہے تو آپ نے اس کے لیے یہاں پہ روک جانا ہے تو میک شور کرنا ہے آپ نے جو رائٹ سائٹ پہ گاڑی آتی ہے اس کی پریورٹی ہے اور اگر رون پورٹ تھوڑا سا چھوٹا ہو تو آپ تھوڑا سا رون پورٹ کو کٹ بھی کر سکتے ہیں آپ رون پورٹ کے اوپر سے جا سکتے ہیں اوپر پورا نہیں جانا تھوڑا سا کٹ کرنا ہے فور اگزیمپل میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں فور اگزیمپل اگر آپ نے اس رون پورٹ سے رائٹ جانا ہے آپ اس سے ڈریکشن سے آ رہے ہیں آپ کی سب کلیرنس ہے کوئی سامنے سے رائٹ نہیں مر رہا یا ادھر سے کوئی گاڑی رائٹ سے نہیں آ رہی تو جب آپ انٹر ہوتے ہیں آپ دیکھتے ہیں کہ رون پورٹ میں تھوڑی جو سپیس ہے جگہ ہے کم ہے بہت ہی کلوز اور ٹائٹ سپیس ہے تو آپ تھوڑا سا رون پورٹ کو ایسے کٹ کر کے رائٹ مر سکتے ہیں لیکن آپ نے کبھی بھی پورا رون پورٹ کو کٹ نہیں کرنا یا آدھے سے زیادہ کٹ کرتے ہوئے نہیں رائٹن کرنا آپ نے جب بھی جانا ہے رون پورٹ کو کوشش کریں تھوڑا سا سرکل کرنے کی اور اگر جگہ ٹائٹ ہے تو آپ اس کو صرف ٹو پرسنٹ یا تھری پرسنٹ کٹ کر سکتے ہیں آپ کوشش کریں کہ آپ نے گاڑی بھی اپنی سامنے جو می بھی پیمنٹ ہو یا کوئی وال یا کوئی پیلر لگا ہوتا ہے تو آپ نے اس کو نہیں مارنی آپ نے اس چیز کا خاص کیا رکھنا ہے کہ آپ نے پورا یہ وائٹ جو سا سرکل ہے اس میں آپ کے فور ٹائر نہیں آنے چاہیے کبھی بھی اگر آپ نے رائٹ مرنا ہے تو اگر آپ نے سٹیٹ بھی جانا ہے یہاں پہ اگر تھوڑی سی نیرو جگہ ہے تو آپ یہاں سے سٹیٹ جانے کے لیے تھوڑا سا رون بارڈ کو آپ اہلکہ سا بلکل کٹ کر سکتے ہیں لیکن جیسے میں نے کہا آپ کے کبھی بھی فور ٹائرز اس وائٹ سرکر پہ نہیں آنے چاہیے جیسا کہ اس رون بارڈ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ صرف دو اگزٹ ہے جو فرسٹ اگزٹ یہ ہے اور یہ آپ کی سیکنڈ اگزٹ رائٹ ہے تو سٹیٹ جانے کے لیے آپ کو کوئی سگنل کی ضرور نہیں ہوتی اگر آپ نے لیفٹ مرنا ہے تو آپ نے اپنا لیفٹ سگنل آٹھ سے دس گاریاں پہلے لیفٹ کل لگاتے ہوئے چلے جائیں اور اگر آپ نے سٹیٹ رہت سیکنڈ اگزٹ جانا ہے تو آپ کو کسی سگنل کی ضرور نہیں ہوتی مینی رون بارڈ پہ اور اگر آپ نے تھرڑ اگزٹ پہ جانا ہے تو رائٹ سگنل لگاتے ہوئے آپ نے رائٹ پہ مر جانا ہے تو جو رون بورڈ کی priority ہوتی ہے وہ right side پہ for example آپ road board کو clockwise لیلیں تو جو بھی گاڑی جو اس 12 o clock کے بعد آپ کی side پہ آ رہی ہے آپ نے اس کو priority دینی ہے تو کسی بھی رون بورڈ میں جائیں جو بھی گاڑی آپ کی right side پہ ہے آپ نے اس کو priority دینی ہے اس کا signal چیکر نے اس کی body language چیکر نے گاڑی کی کہ وہ کس direction میں آ رہی ہے کچھ رون بورڈ میں بھی آپ کو marking بھی ملے دو لائن ملے جو لیفٹ اور سٹریٹ کے لیے ہو سکتی ہے یا انلی رائٹ کے لیے تو آپ جب بھی رون پورٹس پہ جائیں اگر روڈ وائیڈ ہے تو شاید آپ کو روڈ کی جو لائنز ہیں اس میں بھی چوائس مل جائے اگر چوائس نہیں ہے صرف ایک ٹیم پہ ایک ہی گاڑی آ سکتی ہے تو آپ نے اپنی ڈریکشن میں میرر سگنل پوزیشن سپیڈ اور لک دیکھتے ہوئے جو بھی گاڑی رائٹ سائٹ سے آپ کے آ رہی ہے اگر آپ اس روڈ پہ ہیں تو جو بھی گاڑی کا سگنل دیکھیں یہ اگر ادھر لیفٹ پہ جاری ہے تو آپ اپنی ڈرائیو کیریوں رکھیں اور اگر سامنے سے کوئی رائٹ مور رہا ہے تو آپ اس کے لیے ویٹ کریں آپ نے بلکل راشنی کریں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ رونڈ بورٹ کا سائن آپ کو جب نظر آئے گا تو آپ نے اپنی جونسی آپ اگر اس روڈ پہ ہیں جہاں پہ یہ وائٹ گاڑی جا رہی ہے آپ نے بلکل سلو پیس کے ساتھ رائٹ اور سامنے دیکھتے ہوئے جو بھی گاڑیاں آپ کی رائٹ سائٹ پہ ہیں ان کو آپ نے پریورٹی دینی ہے اور آپ نے ان کے لیے ویٹ کرنا ہے آپ نے راشنی کرنا آپ نے بالکل اسیسمنٹ کرتے ہوئے ان کے سگنل سامنے والی گاڑی کے چیک کریں جیسے یہ ریٹ گاڑی رکی ہے جو وین رائٹ سے آ رہی ہے اس کے لیے یا وہ سامنے بھی دیکھ رہا ہے اگر سامنے سے بھی کوئی رائٹ مر رہا ہے تو آپ نے بھی اپنی پیس کو اپنی اسیسمنٹ کو تھوڑا آ آ آ آ ککھ یوز کرنا ہے ان کے سیگنل کو سپورٹ کرنا ہے اور آپ نے اپنی آ آ رون بورٹ پہ اپروچ کرنی ہے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس رون بورٹ پہ وائٹ سرکل بھی آپ کو نظر آ رہا ہوگا نیچے یہ جو اسی لائن ہے گیوے آپ نے اس کے پیچھے آکے رک جانا ہے اگر رہے کوئی گاڑی آپ کے رائٹ پہ ہے تو جب بھی آپ رونڈ بوٹ پہ آئیں میک شور کریں آپ بالکل سلو پروچ کے ساتھ آئیں جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایک بلیک گاڑی جو سامنے سے گاڑیاں رائٹ موڑی ہیں اس کے لیے ویٹ کر رہی ہے سٹریٹ ہیڈ فرم در رونڈ آباؤٹ میرر سگنل کرتے ہوئے مووو ہے تو رونڈ بوٹ آئیم گوئن سٹریٹ آئیٹ تو آپ نے سٹریٹ رائٹ سامنے وائٹ آلی گاڑی کا سگنل دیکھیں وہ میری طرف آ رہی ہے رائٹ پہ میری کلیر ہے لیکن میں وائٹ گاڑی کے لیے ویٹ کروں گا اس کے بعد پھر آپ نے رائٹ اور سٹریٹ جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ وائٹ گاڑی جیسے میری طرف ٹرن ہوئی برون گاڑی سٹریٹ جا رہی ہے اور یہ ریڈ والی نے اسے بلوک کیا تو آپ رونڈ بوٹ میں انٹر ہو سکتے ہیں اسی طرح آپ نے رونڈ بوٹ رونڈ بوٹ آم گوئنگ ٹو ٹرن رائٹ سب سے پہلے آپ کو ڈسٹن سے جو بلیو سرکل ہے رونڈ بوٹ کا مینی رونڈ بوٹ کا وہ نظر آئے گا اپنے آپ کو پرپیئر کریں اور یہی سے آپ نے میرے سینٹر میرے رائٹ میرے سگنل رائٹ آم گوئنگ ٹو گو تھرڈ اگزیٹ فرم در رونڈ بوٹ اور جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں رونڈ بوٹ پہ سپیس تھوڑی کام ہے یہی سے آپ نے سامنے آلی روڈ پہ دیکھیں بلیک گاڑی کو رائٹ پہ دیکھیں بلکل سامنے رائٹ تو سامنے آلی گاڑی سیدھی چلی گی رائٹ پہ جو بلیک گاڑی ہے وہ تھرڈ اگزیٹ پہ جا رہی ہے آپ نے اس کے لیے ویٹ کرنا ہے تو آپ نے ان کو پریورٹی دینی ہے جو بھی گاڑی آپ کے رائٹ پہ ہے تو آپ نے بلکل سلو پیس کے ساتھ اس رونڈ بوٹ کو ڈیل کرنا ہے جیسا میں نے کہا اگر جگہ بہت ہی تانگ ہے ابھی تھوڑی دیر بعد میں آپ کو چھوٹے رونڈ بوٹ پہ بھی لے کے جاؤں گا تاکہ آپ اس کو بیٹر طریقے سے انڈرسٹینڈ کر سکیں تو ایدھر رونڈ بوٹ آئیم گوئن ٹو گو رائٹ تھرڈ اگزیٹ اگر آپ نے لیف پہ جانا ہے یہی سے میرے سیگنل لیفٹ کا لگاتے ہوئے پوزیشن کی کیونکہ یہاں پہ نہیں کر سکتے کیونکہ صرف سنگل گاڑی کی جگہ ہے تو میرے سیگنل لیفٹ کا لگاتے ہوئے پوزیشن یہی پر رکھتے ہوئے اور سپیڈ اپنی فرس گئر میں اگر کوئی گاڑی رائٹ یا سامنے سے آ رہی ہے تو میں نے میرے سیگنل میں نے رائٹ پہ تھرڈ اگزیٹ پہ جانا ہے پوزیشن میری یہاں پہ آئے گی کوئی زیپرا گروسنگ کو سکین کرتے ہوئے اور فرس گئر میں کیونکہ یہاں پہ آگے بلوک ہے میں جان نہیں سکتا تو یہی سے آپ نے سٹریٹ جیسے آپ دیکھ رہے ہیں سٹریٹ سامنے سائیکل والا آ رہا ہے رائٹ پہ کلیر ہے تو میں نے سائیکل والے کو پہلے جانے دینا ہے رائٹ پہ بھی کلیر ہے وائٹ وینٹ تھوڑی دور ہے میں نے پہلے انٹری کی تو وہ میرے لیے ویٹ کرے گا اور رکے گا اگر وائٹ وینٹ تھوڑی سی تیز ہوتی وہ میرے سے پہلے رونڈ بارڈ پہ اپروچ کر لیتی تو میں نے اس کے لیے ویٹ کرنا تھا تو آپ نے انہی اسیسمنٹ کو انہی چیزوں کو کلیر لی دیکھنا ہے گاڑی کے سیگنلز کو یا گاڑی کی باڈی لینگویج کو سم ٹائم سیگنلز بند ہو جاتے ہیں یا کچھ ڈرائیور کچھ لیٹ لگاتے ہیں لیکن آپ نے گاڑی کی جو باڈی لینگویج ہے اس کو اسیس کرتے ہوئے جانا ہے جیسا کہ آپ دیکھیں رونڈ بارڈ آ رہا ہے میں نے i am going to go left from the رونڈ بارڈ سینٹر میرے لیفت میرے سیگنل لیفت تو میں نے پوزیشن اپنی میٹر away from the curve کرتے ہوئے فرس گیر میں آیا straight right straight سامنے وہ black گاڑی ابھی دور ہے رائٹ پہ گاڑی آ رہی تو میں اس کے لیے ویٹ کروں گا اس کے بعد جیسے ہی مجھے کلیر سمیری میں نے ساتھ ہی بینٹ کو فالو کرتے ہوئے لیفت پہ مر جانا ہے تو آپ نے بھی ان چیزوں کا خیار رکھنا ہے make sure کرنا ہے آپ نے rush نہیں کرنا آپ نے ان چیزوں کو بالکل آرام سے اور assess کرتے ہوئے take your time تو آپ نے رونڈ بارڈ میں انٹر ہونا ہے جب بھی آپ نے رونڈ بارڈ پہ جانا ہے make sure کریں آپ اپنے area کو scan کریں کہ آپ کا area wide ہے تنگ ہے یا جہاں پہ جس روڈ پہ آپ ٹیسٹ دینے جا رہے ہیں وہ روڈز کیسی ہیں جیسے آپ سامنے دیکھ رہے ہیں رونڈ بارڈ we are going to go straight ahead first exit یہاں پہ جیسے دیکھتے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ رونڈ بارڈ کی صرف دو exit ہیں ایک سامنے first exit straight ahead اور ایک right تو ہم نے straight ahead جانا ہے mirror check کیا signal کوئی ہمیں نہیں چاہیے ہوتا slow pace کرتے ہوئے آپ نے right پہ دیکھیں اگر کوئی نہیں ہے تو آپ اپنی driving carry on رکھیں رونڈ بارڈ وہ اس لیے بنائے ہوتے ہیں کہ آپ slow pace میں approach کریں اور change the direction آپ اگر fourth gear میں ہے یا third gear میں ہے make sure کریں جب بھی آپ نے رونڈ بارڈ کا sign دیکھ لیا روڈ کے مطابق آپ اپنے gear کو چھوٹا کریں for example یہاں پہ جو situation ہے میں جیسے ہی رونڈ بارڈ کے sign کو میں دیکھتا ہوں میں تقیبن پندرہ بیس گاڑیاں پہلے second gear لگا لیتا ہوں کیونکہ ہم نے رونڈ بارڈ پہ slow کرنا ہوتا ہے اور change the direction کرنی ہوتی ہے رونڈ بارڈ we are going to go straight ahead first exit تو center mirror signal نہیں چاہیے آپ سامنے والی گاڑی دیکھ رہے ہیں رائٹ پہ دیکھتے ہوئے سامنے دیکھتے ہوئے رائٹ پہ آپ نے اپنی ٹرائمی کو carry on رکھنا ہے یعنی بلا وجہ آپ نے رونڈ بارڈ پہ نہیں رکھنا کیونکہ اگر آپ center mirror جیسے میں نے چیکیا میرے پیچھے بھی گاڑیاں ہیں تو اگر میں without reason رونڈ بارڈ پہ رکھوں گا تو اس طرح traffic یعنی کہ بلوک ہو سکتی ہے کیوں لگ سکتی ہے تو make sure کرنا ہے آپ نے rush نہیں کرنا straight ahead second exit جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں رونڈ بارڈ approach ہم رونڈ بارڈ کے طرف جا رہے ہیں mirror signal ہمیں نہیں چاہیے straight کے لیے تو position اپنی کرتے ہوئے سامنے آلی گاڑی کو دیکھیں وہ ہماری طرف میں اڑی ہے تو ہم نے اس کا wait کرنا ہے اور اس کے بعد بھی گاڑی کو دیکھیں اگر وہ ادھر آ رہی ہے تو آپ نے اس کے لیے wait کرنا ہے کیونکہ اس کی priority ہے تو آپ نے ایسے نہیں کرنا پورا رونڈ بارڈ cut کر کے نہیں جانا آپ نے اس کو circle کرنا ہے کچھ جو ان سے ڈرائیورز ہوتے ہیں آپ نے ان کا خاص کیا رکھنا ہے specially آپ نے گاڑی کی جو جیسے میں کہہ رہا تھا کہ body language کو دیکھیں sometime جو ڈرائیورز ہوتے ہیں وہ آپ signal بھول سکتے ہیں لگانا تو آپ نے گاڑی کی جو body language ہوتی ہے آپ کو اس سے پتا چلے گا کہ وہ گاڑی ہماری طرف آ رہی ہے right side سے کہ نہیں تو next round about we are going to go straight ahead second exit جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس round about پہ صرف دو ہی exit ہے ایک left پہ اور straight پہ تو right پہ کوئی exit نہیں ہے تو آپ نے اپنا focus سامنے دیکھیں کہ سامنے سے کوئی right تو نہیں موڑا تو signal کے بغیر ہی ہم نے signal نہیں چاہیی ہوتا سب clear ہے تو آپ نے اس کو بالکل اپنی exit ہے اس میں بغیر روکے چلے جانا ہے so I am going to turn right mirror signal لگاتا ہے first gear میں approach کریں right straight دیکھتے ہوئے right straight right straight تو right پہ جو گاڑی آ رہی ہو کافی speed سے آ رہی تو میں اس کا wait کروں گا کیونکہ اس نے third exit پہ جانا ہے تو اسی طرح آپ نے جو بھی آپ کے right یا straight پہ گاڑی آ رہی ہے اس کا signal check کریں اور اس کی speed چیک کریں وہ کتنا تیز اگر وہ تھوڑی دور سپیڈ میں اگر وہ سات آٹ گاڑی ہیں دور تو آپ اپنی progress کر سکتے ہیں یعنی کہ آپ اپنی exit میں جا سکتے ہیں اب جو سا رون بوٹ آ رہا ہے اس سے آئم گئنگ ٹو گو سٹریٹ آہیڈ سیکنڈ exit جیسا کہ آپ دیکھ سکتے اس رون بوٹ پہ آریڈی گاڑیاں ویٹ کر رہی ہیں ان کے لیے جو رائٹ سائٹ سے آ رہی ہیں تو آپ نے بھی میرر سگنل ہمیں نہیں چاہیے سٹریٹ کے لیے سگنل نہیں لگانا تھا جیسے اگلی گاڑی سگنل لیف کا لگا رہی ہم نے سیکنڈ میں سگنل نہیں چاہیے تو سلو پیس میں اپروچ کرتے ہوئے سٹریٹ دیکھیں رائٹ سٹریٹ رائٹ اور بیچ میں بلوکرز کو بھی دیکھیں رائٹ سٹریٹ رائٹ سٹریٹ رائٹ جیسے وہ گاڑی نے بلو کیا رائٹ والی گاڑیوں کو تو میں اپنی پروگرس کر لوں گا یعنی کہ میں اپنی ڈریکشن میں یا اگزیٹ پہ چلا جاؤں گا رائٹ رائٹ لیکن رائٹ اگزیٹ رائٹ لیکن لیکن اسیس کر جب آپ رائٹ بڑے سامنے ہی آپ دیکھیں گے رائٹ بورڈ سائن اس لیے اوپر لگایا ہوتا کہ دور سے دیکھ سکیں رائٹ میرر سینٹر میرر میرر سگنل رائٹ پوزیشن میں نے گاڑیوں کے پیچھے جاتے ہوئے یہی سے میں نے اپنی جو گیر ہے اس کو فرسٹ کر دیا کیونکہ آگے کیوں ہے ایک گاڑی میرے کھڑی ہوئی سٹریٹ رائٹ اب جیسے آپ دیکھ رہے ہیں سٹریٹ والی روڈ پہ گاڑیاں ہیں ان کے سگنل چیک کریں رائٹ سائیڈ سے جو گاڑی آ رہی ہے آپ نے اس کو جگہ دینی ہے اور آپ نے سٹریٹ چلے جانے جیسے آپ سٹریٹ انٹر ہوں گے اور سیکلیس کو دیکھتے ہوئے کیونکہ سیکلیس کا کوئی پتہ نہیں ہوتا ان کا کوئی سگنل نہیں ہوتا تو آپ نے ان کا خاص خیار رکھنا ہے اگر وہ رون بورڈ پہ کسی بھی ڈریکشن سے آ رہے ہیں تو کوشش کریں آپ ان کو جگہ دے دیں تاکہ وہ سیفلی اپنی ڈریکشن میں چلے جائیں تو اسی طرح جب بھی آپ رون بورڈ پہ جائیں میک شور کریں آپ نے سیفلی جانا اپنے منی رون بورڈ کو کیسے ڈیل کرنا ہے جیسا کہ میں نے بریفنگ میں بتایا کہ آپ جب بھی رون بورڈ پہ جائیں منی رون بورڈ پہ آپ سب سے پہلے گاڑی اگر آپ کے رائٹ پہ آ رہی ہے ان کی پریوریٹی ہوتی ہے آپ سیگنل کو چیک کریں جو بھی گاڑی سامنے سے آ رہی ہے کیونکہ سیگنل بھی ایک سائن لینگویج ہوتے ہیں جیسے دوسری گاڑی آپ سیگنل دیکھ کے آپ کے لیے رکھیں گی تو سیگنل بہت ضروری ہے اچھ ٹائم پہ سیگنل آپ نہ لگا دیں اگر آپ نے لیفٹ یا رائٹ جانا ہے تو جیسے میں نے کہا کہ سیگنل کی ضرورت نہیں ہوتی تو اس طرح سامنے والی گاڑی کو پتا چل جائے گا کہ آپ سیگنل کرنا ہے کہ رونڈ بار پہ کتنی جگہ ہے اگر ہم ریزیڈنشل ایریا میں جاتے ہیں وہاں پہ رونڈ بار یا سپیس بہت کم ہوتی ہے سامنے میں بھی کوئی دیوار ہو یا کوئی پیلر لگا ہو یا جگہ بہت ہی نیرو تو کریں اپنا سیگنل لگا کے جائیں اپنے میرر چیک کر کے جائیں اگر ہو سکتا ہے تو رائٹ والے جو لوگ ہیں آپ ان کو جانے دیں لیکن سیگنل کا ضرور یوز کریں تاکہ دوسرے لوگ کنفیوز نہ ہو اور آپ کسی حادثے سے بچ سکیں اس کے علاوہ میں آپ کو اگلی ویڈیوز میں آپ کو ہیش ٹی وی لائسنس کیسے بنانا ہے آپ نے بس کی ٹریننگ کیسے لینی ہے اس کے بارے میں آپ کو کچھ انفرمیشن بھی دوں گا تاکہ آپ ان چیزوں کو بیٹر طریقے سے انڈرسٹینڈ کر سکیں اگر آپ نے اپنا کیریئر چینج کرنا ہے کہ آپ یہ ٹریننگ کیسے لے سکتے ہیں آپ کے پاس کن چیزوں کا آپ سے نیکس ویڈیو میں مور ٹاپکس کے ساتھ بات ہوگی میری ویڈیو کو دوسرے تک بھی شیئر کریں تاکہ وہ ان سے کچھ بینیفیٹ حاصل کر سکیں کچھ سیکھ سکیں اور وہ اچھے و سیف ٹرائیور بن کے روڈ پہ آ سکیں تو نیکس ویڈیو تک اپنے ٹرائیور چودری مدسر احمد کو اجازت دیجئے گا اپنی دعا میں یاد رکھ گا ٹیک کیئر با با مدسر